ایک لڑکی اپنی ماں سے یہ کہہ سکتی ہے کہ میں فنان شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ محض ایک کلچر کی چیز ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو اس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یہ بول دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا کے ہر فرد سے اس کی شادی ہو سکتی ہے سوائے اس کے بجا فرمائے بہت شدت ہے اس میں یعنی اس میں اس قدر شدت ہے کہ اس نے اس کا نام لے کیوں لیا اب سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر شادی کی جائے یہ ہمارا یعنی یہاں کے سابقہ لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ کلچر تو ضرور ہو سکتا ہے اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے والدین کا اپنا حق ہے اپنا اختیار ہے وہ اولاد کو سمجھائیں گے اگر اچھا سمجھتے ہیں تو رشتہ کر دیں اگر اچھا نہیں سمجھتے تو پیار محبت سے اس کو سمجھا دیں لیکن صرف اس بات کی پاداش کے اندر کہ لڑکی نے یہ کہہ دیا یا لڑکے نے یہ بول دیا اب اس کی کبھی کسی بھی صورت وہاں پر شادی نہیں کرنی یہ طرز عمل بالکل غلط ہے بہت ساری برائیوں کی جڑھ ہے بہت ساری خرابیاں اسے جنم لیتی ہیں اور اسے ایک قسم کا اسے کوئی حیاء یا اس کو جو ہے وہ اچھا اخلاق اچھے کردار یا اسلامی حکم کے اندر لیا جاتا ہے نہ یہ اسلامی حکم ہے نہ یہ اسلامی اخلاقیات کے اندر ہے اور نہ اس کا تعلق حیاء کے ساتھ ہے ہاں کہنے کا انداز غلط ہو یا پہلے کوئی چکر چلا اس وجہ سے کہہ دیا وہ ایک اور چیز ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا پسے منظر ہے وہ غلط ہی چل لہا تھا اور اسی کے بعد اس نے یہ جملہ کہا موسیٰ بیلس کیسے ہوگا جیسے آپ نے یہ وضاحت فرمائی نہ حسن زن کے ساتھ اچھا حسن زن کے ساتھ ماں باب ایسے جو نہ وہاں کے بند کر کے نہیں بیٹھے ہوتے کہ ان کو اپنی اولاد کا پتہ نہ ہو کہ ان کی یہ بات کس وجہ سے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر حسن زن پر بھی عمل ہو سکتا ہے احتیاط اپنی جاگا لیکن حسن زن کا دامن بھی ساتھی رکھنا چاہیے تو بیلس اس انداز کے اندر ہوگا لہذا اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ چونکہ حیاء کے ٹوٹلی خلاف ہے لہذا اب اس کو نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے ان چیزوں کے اندر بیجا سختیاں اور شدتیں جو ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کو بہت ساری غلط چیزوں کے اوپر ڈال رہی ہیں